اسلام علیکم آج جو ہے تقریباً ستاویس اپریل ہے اور ہم جو ہے پچیسویں روزے میں داخل ہو رہے ہیں کچھ ہی دیر میں سہر کا وقت ہوگا تقریباً رات کے بارہ بچ کے تین منٹ ہو رہے ہیں تو میرے ساتھ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے نصرت بیگم ہیں حافظ بابا نگر میں رہتے ان کو تین لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے یہ ایک لڑکی ان کی جو ہے سپیشلی چیلنج ہے سپیشلی چیلنج کے معنی یہ ہے کہ فیزیکلی ہینڈی کیپ ہے اور منٹلی بھی ہینڈی کیپ ہے یعنی نہ دماغی طباز ان سے یہ لڑکی ہے اور نہ جسمانی طور پر یہ لڑکی تقریباً تیرہ سال عمر ہے تیرہ سال سے ایک ماں جو ہے اس لڑکی کو گود میں اٹھا کر دواخنے دواخنے پھڑتی ہے حافظ بابا نگر کے رہنے والے نصرت بیگم آج سے تقریباً چھ مہنے پہلے میرے پاس آئے تھے تو ہم جو ہے جب ان کی اپیل دالے تھے اتفاق سے یہ ہے کہ ان کے شہر کا بھی جو ہے سرجری ہوکا شہر کا کچھ ایکسیڈنٹ ہوکے سپینل کٹ کی ان کو پرابلم تھی تو ان کے شہر بستر پہ ہے لاگ ڈاؤن کے تقریباً چھ مہنے کا کرایا باقی تھا اور آپ کے بچی کا علاج نہیں ہو رہا تھا دوسرے دو بچیوں کی ایک بچی کی سرجری اور ایک ایک بچی کو کچھ حلق میں پرابلم آ گیا تھا اس کی سرجری کرانا تھا بہت پریشان تھے میچارے روز میں جو بابا نگر میں جب بھی جاتا ہوں وہاں آ کے مل رہے تھے اور بچی کو لے لے کے آ رہے تھے بڑا ترتاب ہو رہا تھا تو ہم جب پہلے اپیل دالے تھے تو ان کو تقریباً ساٹھ ہزار روپے آئے تھے اللہ کے فضل سے کچھ مہنے کا کرایا باقی تھا وہ پیمنٹ کرے بچیوں کی دوسری بچی کی سرجری کرائے نیو لیف ہسپیٹل چندرائنگوٹے میں پھر یہ بچی کا علاج سٹارٹ کرے آدیتیا نرسنگ ہوم آدیتیا ہسپیٹل بوگل گنٹے پہ جو ہے وہاں پر کوئی ڈاکٹر کے پاس تو اب میرے پاس رمضان میں آئے تھے میں پیر اپیل کیا تو تقریباً چالیس ہزار روپے آئے ان کو تو بہت مہنگا علاج ہے بچی کا جب ہسپیٹل جاتے تقریباً پانچ سے دس ہزار روپے ان کو ہسپیٹل کو لگتے ڈاکٹرز تو بولے کہ آپ ان پیشنٹ رکھے کرو لیکن پیسے نہیں رہنے کی وجہ سے گورنمنٹ ہسپیٹلز میں ان کا کئی علاج نہیں ہو رہا عثمانیہ لے کے گئے تو گاندھی بھیج رہے ہیں گاندھی لے کے گئے تو وہ ایراغڑا منٹل ہسپیٹل جاؤ بول رہی یعنی آٹو کے کرائے میں کتنے کی پیسے چلے جاتے ہیں ایسے پیشنٹ کے اور ایسے پیشنٹ کو سمالنا ماہ چوبیس گھنٹے دواخانے میں بیٹنا پڑتا دوسرے بچوں کو یہ دیکھ نہیں سک رہے تھے تو ایکچولی اب یہ لڑکی کو جو ہے ایک ویلچیر ہونے کا ہے سی پی واکر ایک ہے اور ایک جو واشروم وغیرہ کے لیے ایک سپیشلی بنا کے دیتے ہو لوگ تو کچھ تیرہ ہزار روپے میں ایک آتا اور ایک دس ہزار روپے میں کچھ تیویس ہزار روپے میں آتا تو میں جو ہے کئی لوگوں کو میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ان کی مدد کریے وہ سامن دلائیے تو آج ہم معلومات کرے تو تقریبا کچھ تیویس ہزار روپے اس کے ہو رہے ہیں آج ان کی والدہ گئے تھے جا کے مجھے وہ اس سے بات کرائے تو ایک صاحبِ خیر ایک اللہ کا بندہ ان کے لیے ایک تیس ہزار روپے بھیجے یہ تیس ہزار روپے ہے لے لو ماں یہ کل جا کے وہ جو ویلچئر ہے نا وہ ویلچئر وغیرہ بنا لیجئے اور کچھ بولنا ہے تو بولی آپ اپیل کرنا ہے تو آپ کا نہیں پیسے ادھر ہٹا کے رکھو آپ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے وہ لے لو ماں وہ بچی بھی یہی بچی ہے نا اسلام علیکم میرا نام نسرت بیگم ہے میں آپس بابنگر کی ہوں ایک چلی یہ میری بچی فیزیکلی ہینڈی کیپ ہے اور دماغ سے بھی ہے ان کو ہر مہینہ پندرہ سے بیس ہزار کے خریب جاتے اور ڈیلی ان کو فیزو درابی کو ہزار روپے لگتے ہیں ان کو اور میرے بچیوں کی فیز باقی ہے باویس ہزار روپے میرے گھر کا کرایا باقی ہے اور دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹے تین بیٹیاں ایک بیٹا ہے یہ بچی سب سے چھوٹی ہے ڈاکٹر کم سے کم تین سال تک کچھ بھی کام نہیں کرنا بولے ان کو اور پرسن پھر گر گئے تین مہینے پہلے کورسی پیسے پھر ڈبل مار مہیں پڑی ان کو تو اس میں بھی بہت تکلیف ہو رہی گھر میں رمضان کا مہینہ ہے گھر میں راشن بھی نہیں ہے روز جفتاری صرف خجور سے کھول رہے میرے پچے بچی پریشان ہو رہی مترو آپ بچی پریشان ہو رہی ہے ماں مترو آپ بچی کو سمجھا بچی کو سمجھا سمجھا پہلے بچی کو سمجھا آپ کا گوگل کا نمبر ہو لے اس نے نکال کے لئے برحال بہت بڑی دکبری داستان ہے بچارے نسرت بیگم کی تین لڑکیاں ایک لڑکا ہے یہ بچاروں کا لڑکا کوئی میڈیکل حال پہ جاتا سو روپے یا پچاس روپے لے کے آتا وہ سو روپے میں جو ہے ان کے شہر کی دوا یہ بچی کا گزارہ گھر کا کرایا کتنی تکلیف دے بات ہے دیکھئے کہ صرف کھجور اور پانی سے ہم لوگ افطار کر رہے ہیں ہم تو تقریباً چھ سات مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیس کو ان کے اور بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ بچی کو گود میں اٹھا لے کے پھرتے ہیں انہوں بابا نگر سے آدیتیا نرسنگ ہوم کئی مرتبہ ایسا ہوتا اس دھوپ میں دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے آٹو کے انتظار میں تھیرنا پڑتا بیچاروں کو تو جو بھی صاحب خیر اور ان کی مدد کیونکہ ایسے کیساس میں ہم کتنا بھی مدد کرو کم ہیں سپیشلی چیلنج ہوتے تو ان کو کوئی چیز کا شہور نہیں رہتا کھانا کھانے کا شہور نہیں رہتا کسی خیزم کا نہیں اور ان کا علاج بہت بھاری علاج رہتا مہنگا علاج رہتا یہ کوخت آپ دوہ خانے کو لگے تو انہیں پانچ ٹیسٹاں اگر لگا ڈاکٹر تو دس ہزار روپے ہوتے یہ بیچاری نسرت بیگم وہاں سے مجھے ہسپٹل سے روتے ہوئے فون کرتے صاحب ایک دو ہزار روپے ہے تو ڈالو صاحب ایک ہزار روپے ہے تو ڈالو صاحب آج تین دن سے انہوں فون کر رہے ہیں میرے کو صاحب راشن کا انتظام کرو صاحب خیر ان کو بول کے کسی سے ہزار روپے کسی سے دو ہزار کسی سے تین ہزار اب وہ بچی کو اگر وہ سی پی واکر بنا دیئے تو ان کو ذرا ہسپٹل کو لانے لگ جانے آسانی ہوتی اگر بچی کو وہ اور ایک ایک کچھ سٹینڈ وغیرہ کچھ بناتے ہو تیرہ ہزار کا ہے تو بچی کو جو ہے واش روم وغیرہ جانے کے لیے ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماں کریں انشاءاللہ اللہ ہے اللہ ہے برحال ان کا گوگل پہ نمبر ہے نائن زیرو فائٹو زیرو فور سیونڈ ٹو ون نائن زیادہ دور نہیں ہے حافظ بابا نگر میں ان کا مکان ہے حلقے سے ملی چندرائن گھٹا آتا دو راستے ان کے مکان کو جانے کے آپ شوہب ہوتل عمر کالانی سے بھی جا سکتے یہ جو بابا نگر سے کچھی روڈ جاتی جو عمر ہوتل کے سامنے سے وہاں سے بھی آپ لوگ جا سکتے کئی صاحب خیر ایسے لوگ ہیں جو یعنی جو وکٹمز ہیں ایسے کیسز تک پہنچنے ہی سکر ہیں وہ لوگ کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا حالت میں رہ رہے ہیں خیر برحال اللہ تعالیٰ انتظام کرتا آپ کا وہ تیسہ ہزار روپے آپ گل لے کے جا کے بندو بند کے پہلے بچی کا کرو آپ کے گھر میں آنچ پانی دلاو آپ جو خرچہ کرنا ہے کرو انشاءاللہ اللہ ہے امید کریں گے ایک میٹے ایک میٹے ہمارے بتیجے لے کے آ رہے ہیں پیسے کتے ہیں یہ کتے ہیں پیسے کتے ہیں یہ اور پانچ ہزار روپے ماں اللہ تعالیٰ لے 35 ہو گئے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ ہے جاؤ امہ جاؤ اور پانچMonہ چکے ہیں تمہیں پانچنیں چکے ہیں اگل و têm بک موسیقی